بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ابتدار رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا اور درود و سلام محمد و علی محمد پر آئین این کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے ناظرین کہاں تک سنو گے کہاں تک سنائیں 76 سالہ تاریخ پاکستان کی بڑے نصیب و فراز ہیں بہت سے باتیں ہوئیں حکمرانوں نے کیا کیا عمام نے ان کا کتنا ساتھ دیا کتنا نہیں دیا بہت سے کہانیاں ہیں داستانیں بڑی لمبی ہیں بلکہ بات کہتے ہیں نا بات ہے رسوائی بہرحال باتیں تو کرنی ہیں چونکہ دنیا میں موجود ہیں تو یہ ساری باتیں آگاہی بھی دیں گے آپ کو باتیں بھی کریں گے اور معاملات کو آگے بڑھانے کی بات کریں گے اور اس کا حل بھی بتائیں گے اور تجویز بھی دیں گے اور آپ کی آگاہی بھی پہنچائیں گے پیشل ویلاغ میں میں نے کہا تھا کہ مولا رہا نے بڑی کھٹی مٹھی باتیں کی ہیں سچی خری باتیں کی ہیں وہ جگہ دیکھتے ہیں ٹائم کم تھا تو اس کی پہ بھی آگ کی رہو بات کو مولا رہا فضل الرحمن کے حوالے سے انہوں نے بہت سچی سچی باتیں کی ہیں اور انہوں نے بہت سی باتیں کی ہیں لیکن بات یہ ہے کہ باجی علیمہ خان اور عظمہ خان کی بھی کوششوارے جو ہے وہ درست نہیں نکلے ان کا مسئلہ بھی ہونے والا ہے اور اس کے ساتھ ہی تیرہ چینی ڈیلرز کو یعنی وہ مافیا کی شکل رہتے تھے ان کے نام تقفیہ کو دے گئے گیا اب وہ پتہ چینی کا بہران اور چینی کی مہنگائی اور چینی کے مسائل کو حال کرنے کے لیے مطلب وہی ہے ڈڈا چلے گا بھائی ڈڈا پی رہے بگڑی رہے تو ڈڈا پی چلے گا سوشل میڈیا کے جو مجاہدین ہیں ان کی باری بھی یاد رہی ہیں اور پی ٹی آئی جی توپو کا رخ جو ہے اوچیب جسٹس کی طرف اوچیب جسٹس کے پاس رہے گا ٹائم کم تو کسیب وقت کٹے مقابلہ سخت پھر جناب کی کرے گا یعنی امیدوں پہ پانی پھر گیا جو کچھ آتے تو وہ نہیں ہوا بہرحال ہم سب جو ہیں مفادات کی چکی میں پیس رہے ہیں غریب کی کسی کو فکر نہیں ہے اور اٹا روٹی چینی بھیج سب مہنگا ہوتا جا رہا ہے پیٹرول پھر مہنگا ہونے کو تیار کھڑا ہے ڈالل تھوڑا تھوڑا خور زیادہ ہو گئے اب ڈنڈے کے زور سے نیچے آ رہا ہے باقی کیا آئے گا کیا نہیں آگا نہیں لیکن بہرحال بیجلی بھیم مہنگی ہو رہی ہے اور پیٹرول بھیم مہنگا اور لوگ نیجے ہی دو چیزیں بڑی مشکلات پیدا کر رہی ہیں بہرحال تفصیلہ سے آپ کو آگاہ کرتا ہوں آگاہ ہی سے پہلے آپ سے گزارش آئیے ہم کو سبسکرائب کریں لائک کریں ڈیٹی کا بٹن دوبارہ نہ بھولیں اپنے ٹیمٹی رائے کا ادھار کریں اپنے شہصیت کے مطابق جی نا دی کہاں تک سناؤں کہاں تک سنو گے ردوانہ کی بنیاد پر سیاست 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 ہو رہی ہے لیکن معاملات تو یہی ہیں کہ مملکت پاکستان کو بڑی فرمانی کے بعد حاصل کیا تھا ہمارے بزرگوں نے اس لئے نہیں کیا تھا کہ یہاں حکمران حکمران نہیں کریں کسی کا دور دیکھ لیں کس کو دیکھ لیں سب کو ہے آج کلے دو تین گروپ بنے ہوئے یعنی یہ گروپ جو بیٹھا ہوئے جناب نواز شیر صاحب کی مہت کر رہا نواز شیر صاحب پرشتے ہیں نواز شیر صاحب عظیم آدمی ہیں نواز شیر صاحب تین دفعہ وزیراعظم بنے پاپائی وہ ہی وزیراعظم تینوری کڑیا بھی تی گیا کیوں گیا کڑیا گیا ایڈ اپولہ سی کیوں پولہ بڑے ہیں حساب تو دینا پڑے لوگوں نے بوٹ دیا تھا ان کو تو کہاں پہ پھر کیا ہوا اسی طرح جو ہے وہ دوسری طرف سے جناب ہوں ہیڈی ہے جناب مسیحہ عمران خان تیسی طرف حاصل تزاری اور سب کے ساتھ جناب ایک جیل میں تو دو بات آپ کیا کریں گے مسائل یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمن یہ کہہ رہے ہیں کہ اتحادی حکومت نے اپنی کوشش کی ملک کو پٹری پہ چھڑھانے کے لیے لیکن سولہ ماہ میں کشموگو اس نے کہا ہے لیکن کھری کھری انہیں سنا دی اور جناب ہم تھے الیکشن کے ہم یہ فور الیکشن کیوں الیکشن ناوزیر ہیں حالات کے سنگینی کو دیکھتے ہوئے الیکشن ناوزیر تھے لیکن زد کر گئے عاصف علی زدائی سابق صدر ان کا فارمول تھا نہیں جی نہیں پہلے سمی ٹائم پورا کریں بات بھی صحیح ہے جمہوریت کے دور میں ٹائم پورا ہونا جی سب پور ٹائم ملنا جی تو انہیں کہا ہے ایک آئینی تحریک کے تحت یعنی عدم اعتماد لگے پورٹ آئے تو مولانا صاحب کہتا ہے کہ یہ ان کی زدگی میں ایسے یہ سب کچھ ہوا اور ان کو ہم نے مانا کہ وہ سیاسی بسیدت رکھتے ہیں اور ساری پارٹی انہیں اس پر اتفاق کیا تب یہ بات ہوئی لیکن اصل بات یہی دی کہ اس وقت عمران خان کو فارغ کرنے کے فوراں بعد جو ہے کچھ سی وقت الیکشن ہو سکتے تھے نبی دن کے اندر لیکن یہ نہیں ہوا اچھا بہرحال وہ کہتے ہیں ہم نے سولہ ماہ میں بہت کچھ کہا لیکن اس وقت انہیں ایک اور بڑی بات کر دی الیکشن کی بات وہ کہتے ہیں ناغذیر ہیں جمہوریت کے لیے الیکشن ناغذیر ہیں سیاسی جماعتوں کے لیے ناغذیر ہیں عوام کے لیے ناغذیر ہیں عوامی دور پارلیمانی دور چلنا چاہیے پارلیمنٹ ہونے چاہیے لیکن وہ کہنا ہے جناب موجود حالات میں قبائلی علاقوں میں کہیں بھی کمینسنگ نہیں ہو سکتی یعنی سیاسی مہم نہیں چلا سکتی یہاں تک کہ انہیں نے کہا کہ میں اپنے حلقہ انتخاب میں بھی مہم نہیں چلا سکتا اچھا ان کا کہنا یہ بالکل صحیح ہے اس لیے کئی دفعہ ان پر قاتلانہ حملے ہو چکے پھر آپ کو پتا ان کے بڑے بڑے قیمتی مارے بھی گئے شہید بھی ہو گئے لیکن اب جو موجودہ صورت تھا تو انہیں کہا نہیں ایک سوچی سمجھے سالش کے دیت عمران خان کو لائے گیا اور عمران خان چونکہ باہر کا ایجنٹ تھا تو عمران خان نے ہمارے لئے مشکلات پیدا کی معاشت کو یعنی معاشی معاملات کو دیمہ کی طرح چاٹ گیا اور اس کے ساتھ تھی جو غیر ملکی لوگوں تھی یا غیر ملکی لوگوں کی آشیر بات پہ جو لوگ تھے ان کو ان علاقوں میں لاکے آباد کر دیا لہٰذا کے پی کے میں بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں پر باقیدہ ہمیں مشکلات کا سامنا ہے ہمیں ہی نہیں حکومت کو بھی مشکلات کا سامنا روزانہ کی بنیاد پر کہیں نہ کہیں جو ہے پلوجستان میں بھی اور کے پی کے میں بھی واقعات ایسے ہو رہے ہیں دہشت کر دی جب تک امن نہیں ہوگا امن نہیں ہوگا تو سرمایہ کاری کیسے ہوگی کاروبار حیات کیسے چلے گا لہذا امن ضروری ہے اور الیکشن کے لیے بھی پورے امن ماحول چاہیے لیکن اس وقت موجود نہیں وہ کہتے ہیں ویسے میں دیکھ رہا ہوں کہ شاید فروری تک الیکشن ہو جائے لیکن اندیشہ انہوں نے بھی ظاہر کیا کہ حالات ایسے نہیں ہے کہ الیکشن ہو جائے معاشر صورتحال کی بات اتنی بچ سختی تکی پھر اگلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جناب باجی علیمہ خان اور لزمہ خان میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ بشترا بی بی جو ہیں ان کو گھر ملیا جا رہا ہے اور ان پر بھی شک کیا جا رہا ہے بلکہ پی ٹی ای ویل ان پر شک کر رہا ہے کہ جناب ان کی جو بار بار ملاقاتیں ادھر ادھر یہ وہ ایمان خان صاحبی تو وہ ڈویل کلیکٹر ادا کر رہی ہے یہ ڈبل ایجنڈ کا گردار ادا کر رہی ہے یہ اس پر بھی نشان لگا دیا ایک طرف انہیں نے جناب جیسے شہباز گل صاحب نے جناب باہر بیٹھ کے جو رندہ پھیرے نالیزم پاجی انہ نے چیف جسٹی پہ لگا دیا کہ جناب آپ ہماری امیدوں پر پورے نہیں ہوتے پتہ نہیں ان کی کیا فرمائشہ دی کیا ہو چاہتے تھے شہداد اکبر صاحب بھی باہر بیٹھ کے کرتے تھے باہر بیٹھے وہ تو پڑے تگڑے نا وہ تو کہا جناب انسانی حقوق اور جناب جمہوریت ہم سے زیادہ کیا جاتا ہے لیکن بازی دوڑے دوڑے تو تجھے اتھے آو نا لڑائی یہاں کے لڑنا تو اس سرزمین پہ ہو میدان کے اندر آگے لڑائی لڑو لیکن بہرحال اگر میں زیادہ دوڑ دوں گا تو آپ کہے گا میں پارٹی مر گیا پارٹی مر گیا میں ایک حقیقی بات کروں کہ وہ کہتے ہیں موج ہے دریاں میں انہیں دریاں کچھ نہیں اگر لڑنا ہے تو میدانی جنگ میں لڑائی ہوتی ہے کچھ سے باہر نہیں اور اب لڑائی کا نہیں دور ہے اب تو مذاکرہ کا دور ہے اب تو افہام و تفہیم کا دور ہے سب مل کے بات کرنے چاہئے مساء کے معیشت جو ہونا چاہیے تھا جس پہ شبا شریف صاحب میں بڑا ضرور دیا تھا اور پارٹیوں میں اس پہ تعاون نہیں کیا خاص طور پر پیٹی آئی نے بالکل تعاون نہیں کیا تو وہ ہونا چاہیے اس سے مساءلہ جو کوشش کریں وہ اپنے یہ کہا پھر انگلیے بھی اٹھنے یہ سوال بھی اٹھ رہے ہیں کہ جناب یہ کہاں سے کام ہے کہ انہی نے سب کام کرنے اسبکستان گیا ہے وہ کس لیے گیا ہے کہ زراعت کو ٹھیک کرنا ہے تو وہ کیوں گیا ہے اس لیے کہ جناب گرنٹی انہی چلتی ہے تاڑے سیاست دانتی گرنٹی چلتی نہیں تاڑے سیاست دانتے کسے لو اتباری نہیں پاہو کسے پارٹی دبیوں میں تو پھر کیسے چلے گا تو پھر تو یہی آؤ پھر ان کو کون کھائچ کہ لاتا ہے لاتا کون ہے پھر ان کے ساتھ تعاون کی بات کون کرتا ہے کہ جناب آب آگے لگیں جی عزی نالہ تاڑے کون کہتا ہے سیاست دانی کہتے نا اب ڈیوٹیفل ہو یا نہ ہو یا وہ بیوٹیفل ہو مسئلہ تو پھر جائی ہے نا کچھ ڈیوٹیفل ہے کچھ بیوٹیفل ہے اس لیے سیاست کرتے ہیں تو اب وہ معاملات آگے چلتے ہیں نگرانوں کو پیغام دے دیا گیا یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس لیے پھر وہ کہا گے اس حدود میں آپ رہیں اور اس طرح کام کریں اور دیکھیں جب تک انتخاب نہیں ہوتے تو آپ سارے سلسلات بہتری کریں گوڈ گورننس کی بات کریں مہنگائی کو خاتمے کے لیے کوئی کوئی کوشش کریں کوئی یعنی وہ کہتے ہیں نا ٹھنگ ٹینک بنائیں کچھ اور کریں کوئی پالیسی بند ہے کوئی تجابیز دے کسی طریقے سے ہم تعاون کریں گے کون تعاون کرے گا اسٹیبلشمنٹ اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے ہم ریائے نہیں کریں گے تعاون کریں گے تاکہ ملک کو صحیح سمت پر گامزن کیا جا سکے اچھا جی پھر اب اس سے آگیا اگر چلے تو پھر کیا ہوگا پھر بات چلے گی تو پھر وہ آئے گی کہ چینی چینی مافیا تو چینی مافیا میں تیرا ڈیلروں کے نام جو ہے جو جناب مافیا سے شامل صاحب طرف ارشتے ان کے نام میں F.I.O کو دے دیئے گئے اچھا F.I.A ڈالر کی بھی فکر کر رہی ہے F.I.A وہاں بھی منی چینجن کے جدہ بھی ہیں سارے آدھار ان کے بھی حفات کر رہی دیکھ رہی ہے بلکہ ان کو انڈر ابزورویشن رکھا ہوا ہے سیول کپڑوں میں یعنی چٹے کپڑے جنہوں کہہ دیں چٹ کپڑی ہیں انہوں نے بھی رکھیا ہے دلتو پڑے جا رہا ہے کدھر مال آ رہا ہے کدھر جا رہا ہے کنہ رسید دے کے ہو رہا کیا نہ غیر طریقے نہ کیا نہ کانونی طور سے ہو رہے کیا نہ غیر کانونی طور سے ہو رہے اس آئی چیز وہاں بھی اسی لئے اس میں ہی فرق پڑا ہے تو چینی میں بھی اسی لئے ریٹ کم ہو رہا ہے ریٹ کم ہو رہا ہے اور انشاءاللہ ہوگا کہ وہ پکڑی جا رہی ہے اور مختلف گزام میں مصابہ مارک ہو رہا ہے سیل بھی گیا گیا اور وہاں چینی پکڑی بھی گئی ہے تو تیرہ جو ڈیلر سے چینی ان کے نام ایف آئی اگر سکر کر دیا گیا ہے اور انشاءاللہ دیکھو گے انہیں جلدی پھڑ لینا اور انہوں نے کہنا جناب آئیو اترے ترہی 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 انتظار کر لے انہوں ڈیکر ہار بیٹھے جناب ترہی ملے ہو کہ آؤ بسم اللہ صدح کریے صدح پدرہ انہوں نے کر دینا ہے انہوں کو من نہیں ہے نہ مانے اچھا پھر سوشل میڈیا جو کورکمانڈر کانسفرورٹس ہوئی ہے اس میں میں نے کہا تھا کہ اداف کچھ مقرر کر دیا گیا اداف کو پورا کیا جائے گا تو اس میں سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی ہے کہ جو لوگ سوشل میڈیا کے ورکرز جو اپنے آپ کو منیت تننج جنال جنللسمن کے صاحبی ان کے کام کر رہے ہیں اور پھر قومی اداروں کو لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں مختلف شہر کی پارٹی بازی بن کے کر رہے ہیں جب ان کے گھر بھی پہنچنے کا پروگرام بنا لیا گیا ہے ان کا گھرہ بھی تنگ کیا جائے گا بلا امتیاز بلا سوشل سمجھے یہ نہیں کہ صرف وہ یوٹیوبر وہ ہے جو جو پی ٹی اے کا ساتھ دے رہے ہیں جو اداروں کے خلاف ہو رہے ہیں کتنی ڈیٹائی سے بول رہے ہیں اور کیا کچھ نہیں کہہ رہے ہیں کچھ پاکستان میں بیٹھے ہیں کچھ پاکستان سے باہر نہیں ہے لیکن یہ فیصلہ ہو گیا ہے حداف میں ایک نشان اس پر بھی لگا ریڈ لائن لگی ہوئی ہے اجراب پھڑنا ہے نا نوی چھڑنا ہے نا نوی اور ان کی ماری بھی آگئی دوسری طرف جو ہے کہ پی ٹی اے کی توپے جو ہے وہ چیپ جسٹس کی طرف ہوگی کیونکہ فیصلے چاہیئے ہیں چیپ جسٹس نے بھی فیصلے کرنے ہیں دو چار تین اہم بڑے فیصلے کرنے جاتے جاتے اور دن رہ گئے سارے پانچ چھے سولہ کونین فارغ ہو رہا ہے لیکن لہذا ہے پارٹی ہمیں شروع ہو گئی اس میں بھی جانا ہے پھر دوسرے معاملات بھی بیٹھ میں چھوٹییں بھی آئیں گی تو اس میں بھی انہی نے ظاہر ہے کہ وہ اس کو بھی پھر فارغ بھی ہو رہا ہے پھر ان کا خیال ہوگا کہ جناب میں کونگلوں سے مٹی چڑھاں گا فیصلے بھی دے جانگا اور بات جائیں پھر مجھے تو اپیلہ آجان کیا وہ بات نہیں کرتا میں تو اپنا کام کر جاؤں گا لیکن اب پی ٹی آئی کے جو اہم لوگ ہیں ان لوگوں کو یہ پتہ لگیا کہ نہیں احسرہ نہیں لہذا وہ ڈریکٹی چیف صاحب تے شروع ہو گیا کہ چیف صاحب آپ نے اچھی بات کی چیف صاحب آپ سے یہ امیز نہیں تھی چیف صاحب آپ نے زیادتی کی چیف صاحب اب آپ نے ہمارے لئے انصاف نہیں دیتی اب انصاف کون دے گا کیسے ملے گا انصاف انصاف تو عدالتی دیتی ہے عدالتیں کیسے دیتی ہیں جو دستیزات ہوتی ہے اس کی روشی میں فیصلہ کرتی ہے اور آپ ہر جگہ تو ادراج کر دیتے ہیں کہیں کہتے ہیں کہ یہ عدالت مجاز نہیں ہے یہ سنی نہیں سکتی کہیں کچھ اور کہتے ہیں کہیں آپ کا وکیل نہیں پہنچتا کہیں کچھ تو اب ناراضگی اپنی کتائیوں کی ناراضگی ڈالنٹ جو ہے وہ چیف صاحب کے ذریعے ڈال رہے ہیں اور چیف صاحب ممد بازی پاکستان میں رہ رہا ہے یہ پاکستان سے یہ تو نہیں فیصلہ باز میں کرنا لیکن نشان ان کے نام پہ بھی لگا ہوا ہے خودہ چھوڑتے ہی کہ یہ نہ کہ جیسے کہتے ہیں سیر مڑھاتے ہی ہو لے پڑے کہ ان کو بھی نہ پڑ جائے اس لیے کہ ان کے نشانات بھی لگے ہوئے ہیں کہ جناب نو مئی کا جو واقعات تھے ان میں سہولت کاری کی ہے اور انہیں نے کہا تھا نا بڑے مجرم کو منصوبہ ساز کہا جا رہا ہے ہر جانب سے میں نہیں کہا رہا ہر جانب سے ریپورٹیں کہہ رہی ہیں اور آرڈیو ویڈیو ثبوت کہہ رہے ہیں شواہد کہہ رہے ہیں حکومت کہہ رہی ہے پہلی حکومت بھی کہہ رہی ہے اب بھی کہہ رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے منصوبہ ساز کون ہے کیا ہے وہ سب آپ جانتے ہیں بڑا منصوبہ ساز جو ہے جس کے ساتھ باقی تانے پانے ملتے ہیں اس کے ساتھ چیف صاحب کا وہ یہ جو تھا وہ تو آپ کو لذر آگئے تھا good to see you best of luck تو اس کا بھی حساب چیف صاحب کو دینا پڑے گا یہ بھی لگ رہا ہے کہنے والے کہہ رہے کل کیا ہوتا ہے یہ تو اللہ بیتر جانتا ہے کسی کو نہیں پتا لیکن اندازہ ہوتے ہیں ہم بھی اندازہ کر رہے ہیں آپ بھی اندازہ کر رہے ہیں دیکھیں کہ سیاسی معاملات ابھی سودھر کے لگنید ہے اللہ کرے معاشی معاملات جو سیدھے ہو جائیں کیونکہ سعودی عرب چین قطر یو اے ای سارے جو ہیں وہ انٹرسٹیڈ ہے کہ پاکستان اپنے کون پر کھڑا ہو جائے اور سیبا سالات کی جاریٹی ایسو موجود ہیں اللہ کرے کہ جاریٹی شخصیت کے مطابق کریں صدا سلامت دیں اللہ رہی بات